پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج پھر ہم آپ کو ایک مزیدار سی سٹوری سنانے جا رہے ہیں یہ سٹوری ہے ایک بہت بہتر لڑکی اینا اور اس کے کیوٹ اور فلفی سے پپی کی جو دونوں مل کر ایک بہت خوفناک جنگل میں جا کر فائٹ کرتے ہیں سنو کریچر سے تاکہ یہ اس جنگل میں دوبارہ سے روشنی لاسکیں اور ادھر نئے پھول پودے اگ جائیں اور بہار کا موسم واپس آجائیں تو چلیں اب ہم چلتے ہیں سٹوری کی طرف بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک ڈریم لینڈ میں جنگل ہوا کرتا تھا اس جنگل میں بہت سارے پھول پودے پرندے اور جانور رہا کرتے تھے یہ جنگل چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھیرا ہوا تھا یہاں پر بہت سارے پیارے پیارے پرندے بھی رہا کرتے تھے اور یہ جنگل پھول پودوں اور جانوروں سے بھرا ہوا تھا یہاں پر سنو کریچرز نے ایک دن اٹیک کر دیا اور ہر طرف برف ہی برف پھلا دی اور پورے جنگل کے پھول پودے برف میں چھپ گئے اور یہاں پر ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھا گیا اتنا کہ کوئی جانور اس جنگل کی طرف نہیں آتا تھا اور کوئی پرندہ بھی اس جنگل کی طرف نہیں آتا تھا یہ جنگل بلکل مرجہ گیا تھا پھر یہاں سے ایک دن ایک بہت ہی بہادل لڑکی اینا اور اس کے ڈوگی جس کا نام ڈوئی تھا ان کا گزر ہوا اور پھر بہادل لڑکی اینا اپنے ڈوگی کے ساتھ اس جنگل میں گئی تاکہ وہ ان کریچرز یعنی کہ سنو کریچرز کو ادھر سے دور بگا سکے بچوں اینا کے پاس تھی ایک سٹک بھی یہ سٹک جو تھی وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی اور ساتھ اس کا ڈوگی بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا وہ اس جنگل میں اپنے پپی کے ساتھ گئی وہاں پر بہت اندیرہ تھا اور ہر طرف سنو ہی سنو تھی مگر اینا بلکل بھی نہیں گھبرائی اور چلتی گئی پیارے بچے ادھر کھنڈ بھی بہت تھی آخر کار اینا اور اس کا ڈوگی جنگل کے بلکل درمیان میں پہنچ گئے جہاں پر ایک بہت بڑا سا مجسمہ تھا جس کے سینٹر میں ایک لوہے کا ڈرم تھا اینا کو لگا کہ ہو نہ ہو ان کریچرز کا اس مجسمے سے ضرور کوئی تعلق ہے تو اینا نے اس ڈرم کو اپنی سٹک سے بہت زور سے ہٹ کیا اور ایک بہت زوردار سی آواز پیدا ہوئی اور وہ پورے جنگل میں گونچنے لگ دی تب ہی اس جنگل میں ایک مونسٹرس سی چیز نیچے کو جھکی جس کی ٹانگیں بلکل درختوں جیسی تھی اینا نے اسے جھک کر خوش آمدید بولا اور اس نے بھی اینا کو جھک کر ویلکم کیا اور اس کی سٹک پہ اپنے لیوز ٹچ کیا دوستو یہ میجیکل لیوز تھے جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور جیسے ہی وہ اینا کی سٹک کے ساتھ ہٹ کیے تو بہت مزے کا ساؤنڈ پروڈیوز ہونے لگ گیا اینا نے جب یہ ساؤنڈ سنا تو پھر اس نے بھی اپنی سٹک کو ان لیوز کے ساتھ ٹچ کیا اور ان لیوز کو ہلایا تو میوزک پیدا ہونے لگ گیا تھوڑی دیر بعد اس مونسٹرس سی چیز نے اپنا ایک لیو اینا کو دے دیا یہ لیوز بہت زیادہ سپارکلنگ تھا اس میں سے لائٹ مکر رہی تھی اینا نے وہ لیوز اپنی سٹک میں لگایا تو اس کے پاس بہت ساری میجیکلز پاور آگئی اور تمام سنو کریچر جو کہ ٹریز بن کے کھڑے تھے اینا کے کنٹرول میں آگئے اینا نے انہیں حکم دیا جانے کا اگر وہ جانا نہیں چاہتے تھے جنگل سے تو انہوں نے ایک ٹری توڑ کے اینا پہ گرا دیا جس سے اینا کی سٹک میں سے وہ میجیکل لیوز جو تھا وہ باہر گر گیا اور اینا کی تمام پاور جو تھی وہ چلی گیا اب تمام سنو کریچر جو تھے وہ اس میجیکل لیوز کو توڑنے کے لیے بھاگے تاکہ اینا انہیں کنٹرول نہ کر سکے اور انہیں اس جنگل کو چھوڑ کے کہیں دور نہ جانا پڑے اور وہ ہمیشہ اس جنگل پر قبضہ کر کے بیٹھے رہے ہیں اینا بھی اسے پکڑنے کے لیے بھاگی اور اینا کا ڈوگی بھی اس ٹک کے پیچھے پیچھے بھاگنے ہو جا آپ کو پتا ہے کہ ڈوگیز سٹک کے بہت تیزی سے فالو کرتے ہیں اور بہت آسانی سے پکڑ بھی لیتے ہیں مگر یہ سٹک جو تھی بہت زور سے انچائی سے گہرائی کی طرف یعنی پہاڑی سے نیچے کو گھر رہی تھی اور سامنے ایک بہت گہری کھائی تھی اگر یہ میجیکل لیو اس میں گھر جاتا تو ٹوٹ جاتا اور اینا کبھی بھی ان سنو کریچرز کا مقابلہ نہیں کر پاتی ڈوئی جو کہ اینا کا پپی تھا اس نے اس میجیکل لیو کو پکڑ لیا لیکن اسے پکڑتے پکڑتے وہ خود بہت زور کے ایک پتھر میں ٹکرا گیا مگر وہ ہمت نہیں ہارا اور سنو کریچرز بھی ادھر پہنچ گئے وہ اپنے بہت بڑے بڑے پیروں سے اس لیو کو کچلنے ہی والے تھے کہ اینا ادھر پہنچ گئی اور اس نے جلدی سے اس لیو کو واپس اپنی سٹک میں ڈالا جس سے ایک بار پھر تمام پاورز اینا کے پاس آ دی اور کریچرز کا پاؤں اینا اور لیو کو کچلنے ہی والا تھا مگر پاور آنے سے اینا کی سٹک میں پاور آنے سے وہ ہی رک گیا پھر اینا نے اسے اپنی میجیکل سٹک سے کنٹرول کر لیا اور تمام سنو کریچرز اب دوبارہ سے اینا کی بات ماننے لگے اور اینا ان کو لے کر جنگل سے باہر کی طرف اوپر پہاڑ کی طرف جانے لگے اور وہ تمام سنو کریچر اینا کے پیچھے پیچھے اس کی میجیکل پاور کی وجہ سے چلنے لگے اور جنگل کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا اب اینا جو تھی وہ ایک پہاڑی کے بالکل اوپر پہنچ گئی اور وہاں سے اس نے ان ٹریگ یعنی کہ سنو کریچرز کو حکم دیا کہ وہ نیچے جمپ کر جائیں تاکہ یہ تمام سنو کریچرز جو ہیں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں تو اس طرح تمام سنو کریچرز جو تھے وہ وہاں سے بہت دور چلے گئے تو اس طرح سنو کریچرز کے جانے سے وہاں پہ سورج کی روشنی دوبارہ سے جنگل میں پہنچنے لگے جس کی وجہ سے طرف جو تھی وہ ساری پگل گئی پانی بن گئی تمام جنگل دوبارہ سے ہرابرہ ہونے لگ گیا فلاور بھی دوبارہ سے نئے کھلنے لگ گئے اور پانی کی وجہ سے تمام جنگل دوبارہ سے کھل گیا اور وہاں پہ بہار کا سما پیدا ہو گیا تو تمام وہاں پہ جانور واپس سنسی خوشی رہنے لگے وہاں پہ نئے نئے برڈز آتے اور وہاں مزے مزے کے پھل کھاتے اس طرح اینہ اور اس کے پپی نے مل کے ایک جنگل کو ویران ہونے سے بچا لیا اور سٹوری کے ان پہ اینہ نے وہ والا میجیکل لیب جس کی وجہ سے اس کی سٹک میں میجیک آ گیا تھا وہ واپس اسی کریچر کو کر دیا جس نے اینہ کو وہ لیب دیا تھا تاکہ وہ اس لیب کو کوئی اور لے کر یوز کر کے دوبارہ سے ان کریچر کو واپس جنگل میں نہ لے آئے تو بچوں اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بہادری سے لڑنا چاہیے چاہے مشکل کتنی بھی بڑی ہو ہمیں ہمیشہ بہادری سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور کبھی بھی ہار نہیں ماننے چاہیے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو کوئی مشکل ہمارا کچھ نہیں بگار سکتی آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو سٹوری پسندہ ہی ہوگی تو کائنڈلی آپ لوگ جو ہے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے تاکہ ہم آپ کو آپ کے لیے مزید طرح کی مزیدار سی سٹوریز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں ہوکے بچوں تو اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے نیکس سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ